ایک رام نوٹیفکیشن جاری ہو چکا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نئے چیف جسٹس آف پاکستان اس نوٹیفکیشن کے جاری ہونے نے ایک جانب تو سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہے اور اس طرح سے اتنی جلدی اور اتنا وقت پہلے نوٹیفکیشن کا جاری ہو جانا موت سے سوالات کھڑے کرتا ہے اس سب کے اندر صورتحال مزید خراب ہو چکی ہے اہم ترین تفصیلات ہیں اور اس سے کیا میسیج گیا ہے یہاں پر ایک اور چیز بھی غور طلب ہے کہ حکومتی ذرائعیں اس وقت کیا کہہ رہے ہیں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی راہ میں ایسی کیا رکاوٹ کھڑی ہو سکتی تھی اور وہ رکاوٹ جیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر اطا بندیال کھڑی کر سکتے تھے جس سے خوف زدہ ہو کر حکومت نے پھرتیاں دکھائی ہیں اور صدر مملکت نے یہ چیز بھی غور طلب ہے کہ عارف علوی صاحب نے بھی یہ حکم نامہ چاری کر دیا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ پاکستان کے نئے چیف جسٹس ہوں گے اس کے ساتھ ہی ساتھ اب معاملات جس طرف کو جا رہے ہیں اور جس تیزی سے اب پھر سے امپلیمنٹیشن کا آغاد کر دیا گیا ہے مائنس عمران پر اور عمران خان کی گرفتاری عمران خان کے اوپر آرمی ایپ لگانے کے معاملات کے اوپر اس حوالے سے بھی چار پانچ بڑی اہم ترین ڈیویلپمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنی ہے سب سے پہلے لازیر اکرام میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کنفرم ہو چکا ہے پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب کے خائن مقام صدر رانہ فاروق سہید جو ہے انہوں نے لطیب خوصہ کی پارٹی رکنیت ختم کر دی ہے موڈل ٹاؤن لاہور میں فریس کانفرز کرتے ہوئے پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب کے صدر نے کہا کہ لطیب خوصہ سے کہا تھا کہ ریڈ لائن کروس نہ کرے لیکن انہوں نے پارٹی کی ریڈ لائن کروس کر دی ہے رانہ فاروق سہید نے انظام لگایا کہ لطیب خوصہ بطول وکیل پیپلز پارٹی میں آیا اور مراد بھی لیتے رہے وہ اپنے بیٹے کوئی ٹاؤنی جدر لگوانا چاہتے تھے لیکن یہ عوضہ نہ ملنے پر انہوں نے بلیک میلنگ شروع کر دی پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب کے قائم وکام صدر نے کہا کہ لطیب خوصہ کی پلیادی رکنیت ختم کر رہے ہیں اس موقع پر پیپلز پارٹی سینٹرل پنجاب آپس میں وال آف شیم جو ہے جو کہ دو دن پہلے لگا دی گئی تھی جس میں لطیب خوصہ صاحب کی تصویر لگائی گئی اس وال آف ہیم کا آج بازابتہ طور پر افتتاہ بھی کر دیا گیا ہے جس میں لطیب خوصہ صاحب کی تصویر بھی لگائی گئی ہے لطیب خوصہ صاحب کے گھر پر فائرنگ بھی ہوئی یہ تمام تر واقعات بہت واضح بہت کلئر ہیں اور یہاں پر اب ہو کیا رہا ہے کل کے دن اور کل رات پوری کیا کچھ ہوتا رہا اسلامی پولیس نے پاکستان تحریک انصاف کے رانوما سابق وفاقی وزیر غلام سرور خان کو اسلام آباد سے گرفتار کر دیا پولیس کے مطابق لطاقی وزیر غلام سرور خان کے ساتھ ان کے بیٹے منصور حیات خان اور بھتیجے امار صدیق کوپی گرفتار کیا گیا ہے اور نو مائی کے واقعات کے اندر غلام سرور خان جو ہے وہ مطلوب تھے اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کو پتا ہے کہ کچھ سامنیوں کے اوپر دیشت گردی کے اور بغاوت کے مقدمات قائم ہے شوئے بھے گول کے مالک سمی ابراہیم اس کے ساتھ ہی ساتھ سابر شاکر موید بیرزادہ شاہین سہوائی وجہت سہید خان اور مجارٹی آف جنرلیسٹ جو ہے وہ اس وقت ملک سے باہر ہیں تو اس سب کے اندر سینئر صاحبی سابر شاکر کے خلاف درج بغاوت اور انتداد دیشت گردی کے مقدمے کی تفتیش میں عام پیش رفت ہوئی ہے تفصیلات کے مطابق 12 پولیس نے سابر شاکر کی رہائش کا F74 میں چھاپا مارات ان کے رہائشی کمرے کی علماری سے کلیشن کوپ برامت ہوئی کلیشن کوپ لوڈک تھی جس سے دس پولیاں بھی برامت ہوئی کوسار پولیس نے سابر شاکر کے خلاف کلیشن کوپ برامتگی کا مقدمہ درج کر لیا پارا پولیس نے کلیشن کوپ برامتگی کو سابر شاکر کے خلاف زیرے تفتیش مقدمے کی تفتیش میں شامل کر لیا ہے یعنی آپ یہاں سے اندازہ لگا لیں کہ سابر شاکر صاحب کے خلاف اور ان کے گرد جو ہے وہ گھیرہ سم کیا جا رہا ہے اور ان کے لئے مشکلات جو ہے وہ بڑھائی جا رہی ہے جبکہ سابر شاکر صاحب نے بھی ایک ٹوئٹ کیا ہے اور سابر شاکر صاحب نے اپنے گھر کے باہر جو بیکو کی آمد اور غیر قانونی طور پر ان کے گھر کا گیٹ پلانگے جانے اور دروازہ توڑے جانے کی فیڈیو جو ہے وہ شیئر کر دی ہے اور سابر شاکر صاحب کا یہ کہہ رہا ہے کہ رات بارہ بجے سے آپ بیکو ڈالے میں کچھ لوگ آئے میرے گھر کا گیٹ پلانگا دالے توڑے دروازہ توڑا گھر میں داخل ہوئے شکر الحمدللہ میں اور فیملی گھر پر نہیں تھے مجھے میرے بچوں کو گزشتہ چودہ ماہ سے ذہنی عذیت دی جا رہی ہے طاقت کے رشعہ میں بدمستوں نے پورے ملک میں لا قانونیت اور انہار کی تھیلائی ہوئی ہے جان سے بارے کی تھنکیاں دی جا رہی ہے میرا مسلسل پیچھا دیا جا رہا ہے جھوٹے مقدمات درج کروائے جا رہے ہیں شاید انہیں خدا یاد نہیں ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے یہ پسائیتی حد کھنٹیں حق سچ کہنے سے روک نہیں پائیں گے اور یہ ساری چیزیں صابر شاکر صاحب نے بھی کہیں اور جاری بات ہے کہ کلیشن کو کی جو برامدلی ہے وہ بھی بڑی باضی ہے کیا معاملات کرنا چاہ رہے ہیں اور کس طرف کو رخ جو ہے وہ بدلنا چاہ رہے ہیں ارٹی میرٹی جو فائنل ٹارگٹ ہے وہ عمران خان ہی ہونے جا رہے ہیں اور وفاقی وزیر قانون جو ہے آزم نظیر دارت انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان پر پہنچی عدالت میں مقلبہ چلانے کا فیصلہ قانون کے مطابق ہی کیا جائے گا اور غیر بات ہے قانون میں تو آرمی ایکٹ بھی ہے آفیشن سیکرٹ ایکٹ بھی ہے اور اس کے تحت آلرڈی ان ایکس کے تحت جو لوگ گرفتار ہوئے انہیں سویلیت عدالتوں نے پہنچی عدالتوں کے حوالے کر دیا کچھ تعداد آپ کو بتا ہے کہ تمام شہروں کے اندر جو مانگے گئے تھے کمانٹنگ آفیسل کی طرف سے لوگ کو حوالے ہوئے رنڈن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر قانون نے کہا کہ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم جی آئی ٹی شباہدے کٹھے کر لیں پھر اس کی سفارش پر عمل درامت کریں گے یعنی کام اندر کھاتے چل رہا ہے انہوں نے کہا کہ بہت سے معاملات اس وقت چل رہے ہیں اور بہت سے چیزیں اس وقت اندر کھاتے چل رہی ہیں اور ظاہری بات ہے کہ عمران خم صاحب کے حوالے سے یہ بات اور یہ دعوے سامنے آ رہے ہیں کہ ابھی بھی اس چیز سے کوئی پیچھے نہیں ہٹ رہا کہ عمران خم صاحب جو ہے انہیں پہنچی عدالتوں کے اندر جو ان کے اوپر مقدمہ چلایا جائے اور دیگر مقدمہ سامنے لگائے جائے اب یہاں پر جو سب سے بڑی خبر ہے اس پر آ جاتے ہیں میں یہ ساری چھوٹی چھوٹی خبریں میں نے کہا آپ کے سامنے رکھتے ہیں تاکہ ایک منظر نامہ اور پاکستان کے اندر جو کرنٹ سیناریو ہے وہ آپ کے سامنے کلیئر ہو جائے صدر مملکت آر فلوی نے سپریم کورٹ کے جسٹس قاضی وائز عیسیٰ کی بطور جیپ جسٹس سائیناتی کی منصولی دیتی ہے جیپ جسٹس عمرتہ بنیال آئین کے آرٹیکل 179 کے بیت 16 ستمبر 2023 کو ریٹائر ہوں گے ابھی یہ جون کا مہینہ چپ رہے جلائے اگل ستمبر تین مہینے ہیں ابھی جیپ جسٹس آر پاکستان جسٹس عمرتہ بنیال کی جسٹس قاضی وائز عیسیٰ کی بطور جیپ جسٹس سپریم کورٹ تائیناتی کا اطلاعہ 17 ستمبر 2023 سے جسٹس عمرتہ بنیال کی ریٹائیمنٹ سے ہوگا صدر مملکت نے جیپ جسٹس کی تائیناتی آئین کے آرٹیکل 175 اے 3 کے بہت کی ہے اور اس سب کے اندر جسٹس قاضی وائز عیسیٰ 17 ستمبر 2023 کو اپنے عوضے کا حد لیں گے صدر مملکت میں دو مہت پہنے ہی جسٹس قاضی وائز عیسیٰ کے چیف جسٹس بننے کی منصوری بھی ہے جسٹس قاضی وائز عیسیٰ پاکستان کے 29 جسٹس ہوں گے موجودہ چیف جسٹس عمرتہ بنیال میں دو فروری 2022 کو چیف جسٹس کے عوضے کا حد اٹھایا تھا اور 17 ستمبر 2023 کو موجودہ چیف جسٹس ریٹائر ہو جائیں گے صدر مملکت جو ہے ان کے اوفیشل ٹوٹر اکاؤنٹ سے چیف جسٹس کی دائیناتی کی خبر بھی بریک کی گئے اب جسٹس قاضی وائز عیسیٰ ظاہری بات ہے آپ کو پتہ ہے کہ خبروں کی زینت بنے رہے ہیں خبروں کی ناصف زینت بنے رہے ہیں بلکہ پاکستان کے اندر سب سے زیادہ ڈسکرس کیے جانے والے ججبی ہیں اور موجودہ حکومت بھی ان کے حوالے سے کچھ کلیمز کر چکی ہے اور ایک جانب سپریم کورٹ کے اندر قاضی فائز عیسیٰ گروپ بھی ہے جسٹس عمرتان اندیاز گروپ بھی ہے ان کے چیف جسٹس آف پاکستان سے اختلافات اس کے علاوہ عمران خان دور میں ان کے اخلاف ایک ریفرنس اس ریفرنس پر تحسیقات ان کی اہلیہ کا جانا پھر اس ریفرنس کا ختم ہونا اور یہ تمام ترجیلیں پھر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے ان کا چیف جسٹس سے بہت سے معاملات پر اختلاف کرنا ریجسٹرار سپریم کورٹ جو ہے انہیں پارک کرنے کی سفارش کرنا اس کے بعد پارلیمنٹ کے اندر جا کر آئین کی کتاب دکھانا اور معامل خطاب کرنا اور پھر اس کی وضاحت دینا ایک بڑا آپ کہہ لیں کہ رولر کوسٹر رائیڈ رہی ہے مزشتہ دو تین سال جو ہے جسٹس قاضی فائزی سا جو نیچیم جسٹس بننے والے ہیں ان کے لیے بہت سے معاملات کے اندر بہت سے تنازعات کے اندر بھی کھیلے رہے اور ڈسکس ضرور ہوتے رہے موجودہ حکومت کے وزیر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آنے والی جو جنیشری ہے وہ ہانواز شریف کو انصاف دے گی اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائزی سا کے آنے کے بعد انصاف قبول پالا ہوگا اور نون لیگ کے ساتھ انصاف کیا جائے گا اپنے آپ کو جسٹس قاضی فائزی سا جو ہے ان کے حوالے سے کچھ چیزیں بتا دو یہ 26 اکتوبر 1969 کو کوئیٹا میں پیدا ہوئے ان کے والد قاضی محمد عیسیٰ تحریک پاکستان کے عام رکن تھے اور ان کے نادا قاضی جلال الدین صاحب کا ریاض صاحب اللہ کے وزیر آدم بھی تھے اور یہ بیسیکلی قاضی محمد عیسیٰ ان کے جو والد ہیں وہ بلوچستان کے پہلے شخص تھے جنہوں نے لنڈن سے قانون کی دکری جو ہے جنہوں نے بارٹ نو کیا اور انہوں نے وطن واپسی پر آنڈیا مسلم لیگ کو بلوچستان میں مدزم کیا جسٹس قاضی فائزیسہ کوئیٹا اور پھر کراچی سے تعلیم حافظ کرنے کے بعد لنڈن گئے اور وہاں سے واپس آئے بلوچستان آئی کورٹ کی وکیل کے طور پر کریئر شروع کیا سپریم کورٹ اور بلوچستان آئی کورٹ سمیت ملکی تمام آئی کورٹ کے اندر انہوں نے ستائیس سال پریکٹس کی دوہزار سال میں بلوچستان آئی کورٹ کے جج مقرر ہوئے پانچ اگرس دوہزار نو کو بلوچستان آئی کورٹ کے یہ چیف جسٹس بھی بنے اور پانچ اگر دوہزار چودہ کو انہوں نے سپریم کورٹ کی جج کی حیثیت سے حلب اٹھایا اور اب پچیس اکتوبر دوہزار چونس کو ان کی ریٹائرمنٹ کی تاریخ ہے یعنی جسٹس قاضی فائزیسہ جو ہے وہ تقریبا تیرہ مہین یا ایک سال اور ایک مہینہ آپ کہہ لیں کہ یہ چیف جسٹس آف فاکستان کی ہونے پر رہیں گے اب یہ دنی پہلے تائیوناتی کیوں ایمپورٹنٹ ہے ایک جانب تو نوٹیفیکیشن جاری کر کے گورنمنٹ نے یہ میسٹس ایموے کیا ہے وزن بھی اور اوٹسائیڈ سپریم کورٹ بھی کہ آپ انہی کی مانی جائے گی اور معاملات جو ہے اسی طرف کو لے جائے جائیں گے سپریم کورٹ میں اس سب سے یہ جو کہ سجدان سے بضیاب قلوب جو ہے اسے توڑنا بھی مقصود ہے کیونکہ ظاہری بات ہے جب کوئی نیا چیف جسٹس یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے بہت ہر سب کوئی بننا لیکن جب ایک نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے جب اب ہام دور ہو جاتا ہے تو پچھلے کا اثر کام ہو جاتا ہے جب آپ کو اگلے کی اراؤنسمنٹ ہو جائے اور سب اگلے کی ایک طرح سے خوشنودی چاہتے ہیں اگلے کی تاریفیں کرنا چاہتے ہیں اور دوسرا لوئر کوٹس جو ہے جو کہ عمران خم صاحب کو لگا دار ریلیف دے رہی ہیں زمان سے دے رہی ہیں اور یہ سب کچھ اہل اس موقع پر کیا گیا ہے جب ملٹری کوٹس کے اندر سیلینز کے ٹرائل کو چیلنج کیا جا چکا ہے ایک سابس جیس جسٹس چیلنج کر چکے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ دیگر جو سینئر مقلہ ہے سینئر قانوندان ہے اتضاد احسن لطیب گوسم وہ اسے چیلنج کر چکے ہیں مختلف پٹیشنز آ رہی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ با مقابلہ ادلیہ مہادرائی کا ماحول بن چکا ہوا ہے ممیدان سجک ہے اس موقع سے پہلے جسٹس قاضی پائزیزہ کی تائیناتی چیف جسٹس عمر اطابندیال ان کے لئے ایک بڑا بازے میسج ہے اور اس سب کے اندر کہاں یہ جا رہا تھا کہ سپریم کورٹ عمر اطابندیال کی سپریم کورٹ ملٹری کوٹس کے اوپر کچھ بڑا کرے گی سو بیسکلی کومنٹ سائن جو ہے اس میں بھرپور تیاری کیا یہاں پر مطیبزہ جان اور بیگر صاحب جو ہے وہ بھی ایک ناریٹیب بنا رہے ہیں کہ جی ظالموں قاضی آ رہا ہے اور ایک ایسا ناریٹیب بنا رہے ہیں کہ جی پی ٹی آئی کو اس سے نقصال ہوگا میں سوائی جاؤں بھی یہ بڑا کرنیکل ٹائم ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور عمران خان صاحب کے لئے بھی کہ کہیں ٹراب نہ ہو جائیں جس طرح آرمی جیف کی اپوائنمنٹ کو کانٹروورشل بنانے کے لئے ازام عمران خان اور پی ٹی آئی پر نگایا گیا تو اس مرضوہ بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس اپوائنمنٹ کو کانٹروورشل بنا کے موجودہ جو نئے آرے والے جیف جسٹس ہیں ان کے ساتھ جو اخفلافاتوں نے مزید گہرہ کرنے کی کوشش کی جائے آپ دیکھ میں جنرل آزم علیم سے عمران خان کے خلافات کو آج کے دن تک گہرہ کرنے کی کوششیں کی جائے اور وہی صاحبیوں کا محسوس ٹول ہے اور اب آپ اسے ایکٹیو ہوتا دیکھیں گے کہ جسٹس خاضیفہ عزیزہ اور پی ٹی آئی کے تعلقات کو خراب مزید لیا جائے اب یہاں پر حکومت کا کیا موقع ہے خاضیفہ عزیزہ قیبت اور چیم جسٹس آئی ارافی کا نوٹیفیکیشن تیم ماہ پہلے جاری کیوں نوملی ایک میڑا پہلے ہو جاتا ہے تو آپ کہانے کے جو ایک نوم ہے اس سے دو میڑے پہلے یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے اور تیم ماہ پہلے نوٹیفیکیشن جاری ہوا اس کی وجہ کا یہ جارہا ہے حکومتی حق کے یہ کہہ رہے ہیں کہ چیم جسٹس عمرداد اندیاد ہے اور یہ کہا جارہا ہے کہ حکومتی شخصیات سے اس حوالے سے جو بات ہوئی ہے اس میں وزرائی یہ بتا رہے ہیں کہ تین ماہ پہلے نوٹیفیکیشن جاری ہوا کہ وزیعہ عزیزہ نے تین مہینہ پہلے قاضی فائزیزہ کے خلاف عمران خان حکومت میں دائر کیوریٹیف ریویو واپس دینے کے لیے سپریم پورٹ میں ایک درخواست دائر کی تھی چیم جسٹس عمرداد اندیاد نے ایک درخواست پر اپنے چیمبر میں سماک کی تین ماہ گذر گئے ابھی تاکہ اس چیمبر سماک کا جو محفوظ فیصلہ ہے وہ چیم جسٹس نے جاری نہیں کیا جب ہوتا ہی یہ کیس واپس دینا چاہتا ہے تو جج کی جانت سے تین ماہ داخل اس جج کی بدنیتی ظاہر کرتی ہے حکومت کو وزیعہ صاحب کی نیت پر شک تھا وزیعہ صاحب کیوریٹیو ریویو واپس کرنے والی درخواست پر دور لائد لنکھ کر کیس کو ڈسپوز ہوں کر سکتے تھے مگر وزیعہ صاحب نے ایسا نہیں کیا تین ماہ گزر گئے وہ کیوریٹیو ریویو دباہ کے رکھا ہوا ہے یہ لگ رہا ہے کہ ایک دو مہینے بعد یہ نہ ہوتا کہ جسٹس عمرداد منیال جو ہے وہ کیوریٹیو ریویو کا فیصلہ جزت میں اور جسٹس خادی فائنزہ جو ہے ان کے لئے کوئی مسائل بن جاتے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہر صورت جسٹس منیال جو ہے ان کا توڑ جو ہے وہ انہیں کرنا ہے تو ڈر اور خوت ہے انہیں اوڈو زیادی بات ہے کہ سینسلے میں افکوز رہتے ہیں اور پھر وہ صحیح وقت پر سنائے جاتے ہیں اور آبیسلی چیف جسٹس کی اس سب کے اندر کوئی بدنیتی نہیں ہے وہ جسٹس خادی فائنزہ جو ہے کہ اس ریفرنس کے معاملے پر جتنی لچپ دکھا سکتے دروں میں دکھائی اور جتنا وہ اپنے ساتھی جج کو سپورٹ کر سکتے تھے انہوں نے ایک بڑھ بار ریمارکس میں دیئے کہ ایک ریفرنس لاکر ہمارے جج جو ہے ان کے ساتھ یہ یہ سب کو جھو ہے وہ جسٹس خادی فائنزہ کا مقدمہ تھا لیکن چلے ان کی اپنا ڈر اور ان کا خوف بڑا واضح ہے let's see what جسٹس خادی فائنزہ is up to اور بہت سے امید ہے جسٹس خادی فائنزہ صاحب سے اللہ تعالیٰ انہیں حمد دے اس فقامت دے گی وہ پاکستان کے امدر آئین اور قانون کی سرکلتی کا علم اٹھا سکے اور اسے اٹھا رکھیں اور اسے کی امیدہ دیں